اور کشمیریوں کے عظمت کے لئے کشمیر کے عوالے سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین میں چوری اذر آج کا پروگرام کشمیر کے عوالے سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میری طرف سے ویلسن ٹی وی ویب نیوز کی طرف سے اداب و نیاز آج کے میرے معزد مہمان جن کا تلق پاکستان سے ہے سید تارک یاکوب رزوی صاحب جن کا تلق منڈی باہدین پھاریا سے ہے میری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج دوبارہ آپ سے یہ نشست ہونے جا رہی ہے اور میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لئے معاملات جیسے بھی ہیں ان پر بھی ڈسکس ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ آپ برطانیہ آئے ہوئے ہیں کیسا لگا برطانیہ کا ٹور ویسے تو آپ پہلے بھی آ چکے ہیں اور آپ پہ رہتے ہیں برطانیہ کا ٹور بہت زبردست ہے میں جیسے کہ آپ نے دوبارہ مدعو کی ہے میں ویلسن ٹی وی کا اوری ویب نیوز کا آپ کا تہے دل سے شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے پھر کشمیر کے حوالے سے جو نشست رکھی ہے اس پہ مجھے انوائٹ کی ہے میری خوش نصیبی ہے اور الحمدللہ ٹور بہترین جا رہا ہے یہ تو ہماری خوش نصیبی ہیں لیکن جو بعد بختیاں ہیں وہ بھی اس وقت مجھے لگتا ہے ہمارے ہی حصے میں آ رہی ہیں کیونکہ ہم کشمیر کے بارے میں واہ بڑا تو بہت کر رہے ہیں لیکن کشمیر کی ہمشیر کے لیے شمشیر کوئی نہیں لے کے آ رہا سب اپنے اپنے بلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک گھنٹے کی سزائیں دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خالہ ہے جو ایک گھنٹے کا انہوں نے خموشی اختیار کروائی لیکن اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا دیکھیں یہ ایک پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب انہوں نے شاید کوئی سمبولک قسم کا اتجاج کرنے کی شاید کوشش کی ہے اور ناکام کوشش تھی وہ جیسا کہ آج سارا میڈیا سوشل میڈیا سارا یہی بیان کر رہا ہے کہ وہ سارے سرکاری افسران جو ہیں ان کی تعداد زیادہ تھی اور سرکاری جو اہلکار ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان بیچاروں کو وہاں پہ کھڑا کیا گیا بہرحال میں اس پہ کیا اس کو حطف تنقید بنا ہوں لیکن یہ کشمیر کاؤز کے حوالے سے کوئی مصبت قدم نہیں ہے جو کہ سٹیٹ کو بتا اور سٹیٹ پاکستان جو موقف اپنانا چاہیے تھا شاید اس کی میں نے پہلے بھی ارز کی تھی پہلے پروگرام میں کہ پہلے دن سے اس میں کمزوری چل رہی ہے اور اس کی کوئی وجہ سامنے ہمیں تو نظر نہیں آتی کہ کیا وہ ہیڈن کوئی ایسا ایجنڈا ہے جس پہ وہ اس قدر کمزوری دکھا رہے ہیں عمران خان صاحب تو یہ سیمبولک قسم کا ایک اتجاج تھا جسے اتجاج کا قطن میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے سیولائز نیشنز جو ہیں وہاں پہ یہ اتجاج میٹر کرتے ہیں لیکن مودی صاحب بھی انسیولائز آدمی ہیں اور بھارت پہ شاید اس کا کوئی میرا خیال ہے کوئی گہرے اثرات نہیں چھوڑے گا اور نہ کوئی جو دنیا ہمارے ساتھ آج تک جس نے ہمارے کشمیر قوز پہ ہمارے ساتھ کوئی قدم با قدم نہیں چلے شاید ان پہ بھی کوئی اثرات نہ چھوڑ سکے نہیں میں نے دیکھا ویسے تو جو گورنمنٹ کی پالسی تھی وہ جو پارٹی لیول پہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں یا ان کو فالوے ران کے وہ تو ان کے ساتھ تھے ہی مگر اس کے علاوہ جو دوسری پارٹیز کے کارکن تھے ورکرز تھے انہیں اپنے قائدین کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے قائدین کے نام پر اسریلی کو نکالا ہے اور میں نے دیکھتا ہے سوشل میڈیا پہ بہت جگہ پہ اسریلیاں نکلی ہیں کیونکہ میں مسیحی ہوں میڈیا پہ بیٹھنا ایک الگ چیز ہے میرا مذہب اور آپ کا مذہب ہمارا وہ اپنی جگہ پہ جب قومی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں اس بات کا یہاں کرنا بہت ضروری قوم کو بھی بتانا ضروری ہوتا ہے کہ پاکستانی مسیحیوں نے بہت سی ریلیاں نکالی ہیں پاکستان میں کشمیریوں کی ساتھ اظہار جگہ جیتی کے لیے تو میں بلکہ مسیحی قائدین کا بھی مشکور ہوں شکر گزار کہ انہوں نے اور کارکنوں نے لوگوں نے حصہ لیا ہے اور اپنی جگہ جیتی کا اظہار کیا ہے تو آپ بھی یہاں بیٹھے بھی اپنا درد ویسے ہی دکھا رہے ہیں آپ نے پانچ سال پارلیمنٹ پنجاب پارلیمنٹ میں نکالے ایک ہی دفعہ آپ منتخب ہوئے جی میں ایک دفعہ منتخب ہوئے آپ کے خاندال سے پہلے بھی کوئی میرے بڑے بھائی دو دفعہ منسٹر ہیں اور پنجاب کیبنٹ کا وہ حصہ تھے دو دفعہ وہ ایم پی منتخب ہوئے ہیں اس سے پہلے میرے والد صاحب وہ بھی کیبنٹ کا حصہ تھے اور ایک دفعہ وہ منتخب ہوئے ہیں تو آپ اس دفعہ بھی الیکشن میں آپ نے کانچسٹ حصہ لیا تھا جی میں نے بالکل کانٹسٹ کیا تھا اور رات کو جو نتیجہ نکلا تھا اس میں آئی گاڈ فورٹی سیون تھاوزن ووٹس آشاءاللہ وینر بھی ہم تھے لیکن صبح صبح آپ رنر ہوگی نیکس ڈے میں رنر اب تھا اور جو میرے کمپیٹیٹر تھے جو سیکنڈ نمبر پہ تھے رنر اب تھے ان کو وینر بنا دیا گیا بہرحال یہ بدکسمتی ہے اور میں سمجھتا ہوں ملک پاکستان کی حالات ٹھیک نہیں ہوگی اور میں نے جیسا سفید پوش آدمی جو الیکشن لڑتا ہے اگر ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا اور کیا جاتا رہا تو پھر شاید ملک پاکستان شاید حقیقی معنوں میں جمہوری ریاست شاید کہنانے کے قابل بھی نہ رہے جمہوریت سے یاد آگیا ہے کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان تو آج کل جو ہوا چل رہی ہے اس میں بھی جمہوریت شامل نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ جیسا میں نے اپنی کانسیچونسی کا ذکر کیا ہے کہ رات کو جو جیتا ہوا تھا اس کو نیکسٹے ہروا دیا گیا اور نہ کوئی شنوائی ہوئی عدالتوں میں نہ کوئی ریٹیننگ آفسر کے پاس تو بہت ساری کمپلینٹ بہت ساری کمپلینٹس تھیں بہت ساری کمپلینٹس تھی میں کہتا ہوں ساری کمپلینٹس ایسی تھی آل آور دا پاکستان تو کچھ لوگوں کو مار کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو تو بہرحال پارلیمنٹ میں نہیں پہنچنا تو یہ پہنچانا تو بہرحال عوام نہیں ہوتا ہے لیکن بہرحال کچھ شاید کو مخفی طاقتیں یا کچھ ایسی ہیڈن فورسز تھیں جنہوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ نیازی صاحب کو ہر صورت اس طفح اقتدار دینا ہے تو پھر جمہوریت میں تو اس کو نہیں مانتا کہ اگر اس قسم کا پلان کر کے کسی شخص کو بزور بازو کوئی حکومت دے دی جائے تو پھر جمہوریت کیسی ہوگی کیونکہ موضوع میرا آپ کا بلانے کا یہی ایکچلی تھا کہ ہم بات کریں گے کشمیر کی لیکن چلے مجھے تجسس آپ سے پوچھنے کا کہ آپ اکیلے ہی اپنے خاندان سے یا پھالیا کے حلقے سے پہلے ایم پی تھے یا آپ سے پہلے بھی کوئی پھالیا سے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے ایم پی بنتا رہا ہے اسی بات پہ آتے ہیں کشمیر پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کشمیر کے والے سے کہ کیا یہ حکومت اس معاملے کو حلق کر بھی سکے گی یا ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے پچھلے ستر سال سے ہم بس بات ہی کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ نہیں ایکچلی نکل رہا اگر نتیجہ نکلا ہی ہے تو وہ موڈی صاحب اپنے پلڑے میں ڈال کے لے گئے گیم کو جب صاحب دیکھیں کشمیر ایک ایسا ایشو ہے کہ جب سے ہمارا پاکستان میں آج باتر تیہتر سال ہونے کو آئے ہیں ایک نسل یا دو نسل ہونے کم از کم یہ سلوگن دیکھا ہے سنا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر کے حوالے سے میں سمائیتا ہوں کہ جس قدر مختلف حکومتوں نے کام کیا یا قوام متحدہ کے جو ریزولیشنز پاس ہوئیں یا دنیا نے اس وقت کشمیر کے ایشو کو ریز کیا اس دفعہ بدقسمتی سے جو موڈی صاحب نے ایکشن کیا ہے اس پہ پاکستان کی حکومت کی پوری طرح پسپائی نظر آئی اور میں آپ کو کچھ فیکشن فگرز دے سکتا ہوں میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ موڈی صاحب نے کم از کم چالیس ملکوں کے سربراہوں سے یا چوالیس فورٹی فور کنٹریز کے سربراہان سے ملاقات کی ہے کشمیر کے ایشو اور انہوں نے اپنا جو کشمیر کے حوالے سے جو ان کا سٹانس ہے وہ پیش کیا ہے ہمارے جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اس کے مقابلے میں تئیس ٹویٹس کی ہیں جو ہمارے فورنڈ منسٹر ہیں انہوں نے اکیس فورنڈ منسٹرز جو ہیں ان سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا ہے جبکہ ان کے فورنڈ منسٹر نے تئیس یا بائیس فورنڈ منسٹرز سے باقاعدہ ملاقات کی ہے اس طریقے سے وہ اپنا ایجنڈا یا اپنا جو سٹانس ہے وہ پوری دنیا کو گلوبلی وہ اپنا ایجنڈا پھیلا رہے ہیں اور اپنا پیغام دے رہے ہیں پاکستان کی حکومت نے ان کے مقابلے پہ میں نہیں سمجھ دیا کوئی خاطرخہ کام کیا ہے اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا ریلیونٹ جواب یہ ہے کہ جو یک جہتی سب سے پہلے یہ جو مختلف جماعتوں کے حوالے سے آپ نے یہ جو آج کی مسیح برادری کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ انہیں اتجاج میں حصہ لیا دیکھیں کشمیر کے اور کشمیریوں کے حقوق کے لیے کوئی اتجاج ہو یا مالی جانی دامے درمے قدمے سخنے کوئی اگر آپ نے قربانی دینی ہے تو پاکستان کا ہر شخص بلا رنگ و نسل تفریق کے اور بلا کسی مذہب کی تفریق ہے بے قوم بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ آپ کو یک جہتی سب سے پہلے پاکستان میں اپنے جو پلٹیکل پارٹیز ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو یک جہتی یا گھومت کو کرنے چاہیے تھی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کم از کم ایک کانفرنس ہی بلا لیتے اس میں سارے اپوزیشن لیڈرز کو تمام پلٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو ریجنل پارٹیز کے ہیڈز کو پروینشل لیول پہ جو پارٹیز ہیں بلوچستان اور کے پی کے میں ان کے ہیڈز کو بلا لیتے اور ایک کنسینس پیدا کرتے اور پھر لیکن اس میں یہ ہوا کہ ایک جب میں نے آپ سے بات کی تھی اس کے بعد ایک چھوٹی سی کمیٹی کو بنی ہے اس میں مشاہد حسین صاحب ہیں ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ یک جہتی سب سے پہلے پاکستان میں ہونی بھی ضروری ہے اور پاکستان میں یک جہتی ہوگی پوری قوم اکٹھی ہوگی کشمیر کے کاز پہ چلیں اگر پلٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے جب جہتی نہیں ہے اگر تب بھی تمام پلٹیکل پارٹیز کشمیر کیشوز پہ اکٹھی ہیں میں نے پہلے بھی ائرز کی تھی کہ حکومتی بنچز کو دل بڑھا کرنا چاہیے وہ بدکسپتی ہے اگر انہیں دل بڑھا نہیں حکومت اگر آدھے گھنٹے کا پروٹیسٹ کر کے لوگوں کو کھڑا کر کے میں کہتا ہوں چلیں جی وہ سرکاری الکاران نہیں تھے پاکستانی قوم ہی تھی دیفنیلی جو ہمارے سرکاری الکاران بکھڑتے وہ بھی اسی نشن سے ہی ہماری حصہ بلکہ آپ نے مسیحیوں کی بات کی ہے میں ان کو دادے تحسین پیش کرتا ہوں مسیحی برادری ایون ہندو برادری اور سکھ تھوڑے بہت جو کمیونٹی پاکستان میں ہمارے میں معذرت خواہوں خیلدہ سکوستانی صاحب ہیں جو ہندو برادری سے ہیں میرے بڑے کارے معزز سے دوست بھی ہیں میں نے پہلی دفعہ منورٹیز کے بنے اور انہوں نے بڑے اپنی سٹیٹمنٹ بھی دیئی ہے بلکہ وہ اپنے قرارداد بھی انہوں نے دیئی ہے تو ان کے ساتھ بلکہ ہندو برادری اور سیکھ برادری تو کھل کھلا آرہی سیکھ برادری ہندو برادری آپ کی جو پنجاب میں ہے جو آپ کی سندھ میں تمام نے اس ایکشن کو کنڈیم کیا ہے یہ بلکل کنڈیم ایکشن ہے یہ میں تو ایک پلوٹیکل ورکر ہوں میں اب بھی اپنی قیادت کے بحاف پہ یہاں بٹھا بھی پردیس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی پوزیٹیو ایکشن کشمیر کے ایشو پہ حکومت پاکستان لیتی ہے تو حکومت پاکستان کے ساتھ کشمیر کے ایشو پہ کھڑی ہوگی تو کب تک واپس جا رہے ہیں یا محرم کا مقدس دن آرہے ہیں نہیں محرم کے دن میں ابھی یہی پہ ہوں میری ایک ہمارا فنکشن تھا اس کی وجہ سے مجھے کچھ دن زیادہ لگے ہیں تو میں انشاءاللہ سپٹیمبر میں واپس سلجاؤں سپٹیمبر تو کال شروع ہو جائے گا اس کا مطلب ہے ایک نشش طور آپ سے مل سکے ہو سکتی تو بڑی نوازش آپ کی آپ نے ٹائم نکالا محرم کے دن آرہے حضرت علی کا کوئی کول ہی سنا دیں اس سے پہلے کے پروگرام کو میں ختم دیکھیں سید ہونے کے ناتے ہم تو خود اولادِ علی اور آلے نبی اولادِ علی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی تو چلے حضور پاک صلی اللہ نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے لیکن کربلا کے حوالے سے اصل میں ایک شیر ضرورت کر دیتا ہوں جو اصل فلسفہ ہے میں سمجھتا ہوں آج بھی اس کی ضرورت ہے جب بھی کبھی ضمیر کا سودہ ہو دوست قائم رہو حسین کے انکار کی طرح تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے اس لحاظ سے فٹ ہے کہ اس پہ ہمارے ضمیر کا سودہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا دل ہماری جان ہم کہ کرتے تھے کہ کشمیر ہماری شارق تو شارق پہ حملہ ہو گیا اور اس شارق پہ جو حملہ ہوا ہے اس سے ہماری ماں بہنوں کی عزتیں خطرے میں اور نوجوان بچے بچیاں وہاں پہ ظلم تشدد کا شکار ہو رہے ہیں وہ تو یقیناً اپنا حق وہ ادا کر رہے ہیں کہ قائم روح حسین کے انکار کی طرح وہ تو اس ناجائز ایکشن جو مودی صاحب نے کی اس کو ماننے کو تیار نہیں لیکن پاکستان کی طرف ہر ہماری کشمیر کی ماں بہن بیٹی آنکھیں اٹھا کے پاکستان کی طرف وہ المدد المدد پکار رہی ہے تو وہ جو ضمیر ہمارے کی آواز ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کشمیری میری عوام میان صاحب سے غالبا کپل آف ڈیز بیفور دو دن قبل رات کو میڈ نائٹ پاکستان میں کوئی ڈیڑھ دو بجے کے قریب میرا کسی پارٹی و تعدار سے رابطہ ہوا کیونکہ خبر گرم تھی کہ میان صاحب کی طبیعت بڑی شدید خراب ہے تو رات ڈیڑھ دو ڈاکٹر ہیں میں اس وقت ان کا بھول رہا ہوں وہ ان کی تصابیر کو لگ پت جیل کے باہر نظر آئیں کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایمبلنس نہیں مل رہی تھے اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی اور نیکس ڈی پھر حکومت کی طرف سے بھی ایک چھوٹا ہے آپ نے قید میں رکھا ہوا ہے تو اگر ہاسپٹل میں بھیج دیں گے اگر ان کا کتبی معاینہ کروا دیں گے یا ان کو بہمس حولت پہنچا دیں گے تو یہ تو انسانیت اور مسلمان ہونے کے ناتے سب سے پہلا ہمارا فریضہ ہے یہ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ کو طبعی سہولیات پہنچانی چاہیے اور میاں نواز شریف تو ایک عام قیدی نہیں ہے ہمارے نزدیک تو وہ ضمیر کا قیدی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ تین دفعہ کا پرائم نیسٹر ہے چوتھا یہ ہے کہ وہ شخص ہے کہ قدم با قدم جن لوگوں نے نیوکلئر پروگرام کی زیادہ رول تھا اور اس پہ بہت سارے ہمارے سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے بھی بیانات دی ہیں کہ میاں نواز شریف اگر وہ بولڈ سٹیپ نہ لیتے اور کلنٹر کی کال پہ اگر وہ ڈھیر ہو جاتے تو پھر ایسا ممکن نہیں تھا ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کو سرب کی ہے اور پاکستان کی خدمت کی ہے ایسا شخص اگر بیمار ہے میاں صاحب قیمتی اور قومی ایسا سائیں اور اگر کوئی سادش ایسی ہو رہی ہے کہ میاں صاحب کو خدا نخواستہ جیل میں طبی سے اُلتے نہ پوچھا کر خدا نخواستہ خاتمہ کرنا چاہتا ہے موت زندگی اللہ کے پاس ہے لیکن وہ شخص اگر قید میں بھی ڈٹا ہوا ہے اور اپنے موقف پہ کھڑا ہے تو میں یقینا سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کے ساتھ ان کی دیرینہ وابستگی اور محبت ہے اس کا مصبوت ہے اپنے سٹانس پہ کھڑے لیکن طبی بنیادوں پہ ان کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے وہ نہیں کیا جا رہا اور میں اس کی مضمت بھی کرتا ہوں اور حکومت پاکستان جیسی بھی حکومت ہے اس سے اپیل کرتا ہوں کہ میاں صاحب کے ساتھ اس قصوں کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے بہت شکریہ سید طارق جاکوب رضوی صاحب خوشی ہوئی آپ سے باتیں کر کے بہت سی چیزوں کا علم بھی ہوا کہ موت اور زندگی اللہ کے آت میں ہے خدا تعالیٰ ان کو صحت و درستی دے کشمیر کے مظلوموں کے لیے ہماری وہاں کی ہمشیر کے لیے کشمیر کے لیے اور ان مظلوم بچوں بیٹیوں اور بہنوں بھائیوں کے لیے دعائیں آپ کی دعاؤں میں بہت اثر کیونکہ کوئی بھی دعا بے اثر نہیں بے جا نہیں جاتی خدا ان دعاؤں کو ضرور سنتا ہے رضوی صاحب آپ کو بہت مشکور ہوں میں دوبارہ موقع دیا اور آئندہ ایک نشست تو میرا کہنا ہو جائے تو ملتے رہیں ملیں گے پھر جلدی دوبارہ رضوی صاحب کے ساتھ ہی شاید تو اجازت چاہوں گا اللہ حافظ